hi guys welcome to my youtube channel physics with image guys آج کی لیکچر میں ہم پڑھیں گے absolute potential energy ڈائریکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں پچھلے ٹاپک کی توڑی سی بات کرلوں گا پچھلے ٹاپک میں ہم نے energy kinetic energy potential energy کو detail سے see کا ان کے corresponding equations کو ہم نے detail سے derive کیا اس میں اگر آپ غور کریں potential energy کی equation پر تو potential energy کا equation ہم نے اس طرح سے derive کیا تھا کہ ایک body ہے اس کو ہم زمین کے surface سے اٹھاتے ہیں کسی certain height پر لے کے جاتے ہیں تو ایسا کرنے سے ہم نے work done کیا ایس طرح سے work done کرنے سے اس میں ability store ہو جاتی ہے جس کو ہم potential energy کہتے ہیں اور اس کا methimedically farm ہے mgh guys اب اس equation میں ایک مسئلہ ہے mgh میں ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو h آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اگر زمین کے radius سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تب ہم یہ formula use نہیں کر پائیں گے یہ problem ہے تو اس problem کا متبادل حل کیا ہے تو متبادل حل ہے absolute potential energy guys تو اس problem کو مد نظر رکھ کر آج کے topic کو ہم پڑھیں گے لیکن اس کو ہم اس طرح سے define نہیں کریں گے کہ یہ اس problem کا حل ہے ہم کیا کریں گے اس کی اپنی ایک definition ہے اس definition کو مد نظر رکھیں گے اس formula کو derive کریں گے اور آخر میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ جو ہمارا problem تھا وہ کس طرح solve ہو گیا absolute potential energy آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ بھی work done ہے کیا ہے work done جو ہم کسی باڑی پر کرتے ہیں زمین کے surface سے اس کو اٹھاتے ہیں اور ایک ایسے point پر لے کے جاتے ہیں جو کہ infinity پر ہے چک جو کہ کہاں پر ہے infinity پر ہے تو جو ہم نے work done کیا اس کو ہم کہیں گے absolute potential energy سیمپل الفاظ میں definition آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھا direct mathematical reform پر آنے سے پہلے میں اس diagram کی تُوڑی سی explanation کروانا چاہوں گا یہ ہماری زمین ہے یہ ہمارے پاس body ہے اس body کو میں نے تھوڑا سا اوپر لیا وہ ہے زمین کی surface سے اس body کے center سے اور زمین کے center سے جو فاصلہ ہے وہ r1 اس body کو اس point one سے اٹھائیں گے point two پر لے کے جائیں گے تو تب اس کا فاصلہ بن جائے گا r2 اس کے center سے زمین کے center r2 point one اور point two کے درمیان جو work done ہو گیا جو displacement cover ہوا وہ ہے del r del r in terms of r1 and r2 ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں r2 minus r1 del r اتنا آپ کو پتہ ہیں اب ہم body کو کیا کریں گے اٹھائیں گے point one سے point two point two پر لے کے جائیں گے تو force تو لگانا ہوگا کیونکہ work done کر رہے ہیں اور body displacement cover کر رہی ہے تو آتے ہیں work done معلوم کرتے ہیں point one سے point two ٹھیک ہے پھر two سے three پھر three سے four پھر four سے five اور اس طرح infinity تک ہم جائیں گے work done کو معلوم کریں گے ٹھیک اس کا بالکل آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں work done point one سے point two کو ہم کس طرح لے کتنا ہم نے average force apply کیا یہاں پر میں average کی بات کیوں کر رہا ہوں میں عام force کی بات کیوں نہیں کر رہا وجہ سنیں گے یہ جو point one ہے یہ زمین کی سنٹر کے قریب ہے تو ہمیں تھوڑا سا زیادہ force لگانا ہوگا گے یہ جو point two ہے یہ زمین سے تھوڑا دور ہے تو ہمیں یہاں پر تھوڑا کم force apply کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے point one سے point two تک average force کتنا apply کیا میں average کی بات کروں گا نہ کی وہ force جو point one پر ہے نہ کی وہ force جو point two پر ہے گے یعنی کہ average کا concept تو آپ کو پتا ہوگا آپ نے ایک measurement کیا آپ کے پاس length آیا پانچ میٹر that's supposed اور ایک اور measurement آپ نے کیا آپ کے پاس measurement آیا پانچ اشاریہ ایک میٹر اب آپ پانچ کو correct لیں گے یا پانچ اشاریہ one کو correct لیں گے آپ دونوں کا average لے لیں گے دونوں کو add کر لیں گے اور دو کیوں پر divide کریں گے اگر دو measurement ہے تین measurement ہے تو تینوں کو add کریں گے تین کیوں پر divide کریں گے same to same کانی یہاں پر بھی ہے دو point ہے مختلف forces ہے تو دونوں کا average لے لیں گے کیا لیں گے average لے لیں گے force اتنا apply کیا average force ہم نے apply کیا پتہ نہیں کتنا apply کیا لیکن اس کو f average کہا ٹھیک ہے work done ہے تو work done is a dot product of force and displacement displacement point one سے point two تک کتنا کور ہوا del r کور ہوا گا ٹھیک ہے تو جب ہم dot product کو اٹھاتے ہیں تو cas theta لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو force ہے یہ ہم کون سا force لیں گے guys ٹھیک ہے دیکھیں ہم force apply کر رہے body کی اوپر اوپر کی طرف لیکن ہم اتنا ہی force لگائیں گے جتنا کی force یہ زمین اس body کی اوپر خود کے طرف لگا رہی ہے گا اس ٹھیک ہے ہم اتنا ہی force لگائیں گے تو اب دیکھیں ہم actual میں work done کر رہے ہیں against gravitational field تو gravitational field کے ساتھ جو ہمارا displacement کا وقتر بن رہا ہے وہ 180 angle کا ہے guys ٹھیک ہے تو ان دو کے درمیان دیکھیں force نیچے کی طرف displacement اوپر کی طرف ٹھیک ہے gravity کے وجہ سے جو force ہے یا اب gravitational field کی جو direction ہے اس کے لحاظ سے اگر آپ سمجھیں gravitational field کی direction downward ہے اور displacement اوپر کی طرف اور ہو رہا ہے تو angle کتنا بن رہا ہے 180 کا تو اس لیے میں نے 180 لگایا ہے اور cause 180 کتنے کے برابر ہوتا ہے minus 1 کے برابر ہوتا ہے تو minus اس لیے ادھر آیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو average force ہے اس کو ہم masses کے term میں لکھ سکتے ہیں جو کہ ہمیں newtons universal law of gravitation suggest کرتا ہے کہ یہ جو attractive force ہے زمین کے اور اس body کے درمیان اس کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں g mass of the earth mass of the body divide by ان کے centers کے درمیان کتنا distance ہے وہ point 1 سے وہ point 2 سے وہ لیکن ہم point 1 سے گئے point 2 پر تو ہم average distance لے لیں گے گئے average کا concept آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں نے بتا بھی دیا تو average distance اور del r گیا گیا یہاں تک تو آپ کو سمجھا گے اب ہم r average کو تھوڑا سا معلوم کر لیں گے in terms of r 1 and r 2 اور آگے کے بات پھر آسان ہے تو مجھے r average کو معلوم کرنا ہے تو r average کو کس طرح معلوم کیا جائیں r 1 plus r 2 divide by 2 جس طرح میں نے کہا 5 plus 5.1 divide by 2 2 measurement تھے تو دونوں کو جمع کیا 2 کیو پر divide کیا 3 measurement ہوں گے تو 3 کو جمع کریں گے 3 کیو پر divide کریں گے تو اسی طرح 2 point ہے دونوں کو جمع کیا 2 کیو پر divide کیا تو average distance ہم نے کتنا cover کیا وہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن فارمولا میں تو r average کا square ہے میں چاہیے تو ہمیں r average کا square معلوم کرنا ہے تو آئے دیکھتے ہیں r average is equal to r 1 plus r 2 divide by 2 تو r average یہاں سے میں یہ جو del r ہے del r r 2 minus r 1 یہاں سے میں r 2 کی ویلیو اگر نکانوں تو r 1 کو اٹھا کر اس side لے کر آ گیا تو plus ہو گیا تو r 2 is equal to del r plus r 1 ہو گیا تو r 2 کی جگہ میں del r plus r 1 put کر سکتا ہوں گے تو آئے دیکھیں یہ r 1 اپنی جگہ پر آ گیا یہ plus بھی اپنی جگہ پر آ گیا اس r 2 کی جگہ ہمارے پاس آ گیا del r plus r 1 تو r 1 plus del r divide by 2 اپنی جگہ پر آ گیا r 1 plus r 1 2 r 1 ہو گیا del r اپنی جگہ پر آ گیا divide by 2 بھی اپنی جگہ پر لیکن مجھے تو چاہیے r average کا square نہ کہ r average چاہیے تو میں نے دونوں کا square لے لیا اس side بھی اس side بھی تو ہمارے پاس r average 2 r 1 plus del r divide by 2 whole square آ جائے گے گئی اب یہ جو square ہے اس 2 کی اوپر بھی ہے اور اس اوپر والے denominator پر بھی ہے تو denominator تو ہمارے پاس کیا ہے a plus b whole square divide by divide by 4 کیونکہ 2 کا square کیا ہوتا ہے 4 تو اب اس فارمولے کو میں expand کر رہا ہوں یہاں پر a ہمارے پاس ہے 2 r 1 تو a کا square ہو جائے گا 4 r 1 کا square اور نیچے یہ 2 جو ہے اس کی نیچے ہے تو ہمارے پاس 2 کا square 4 تو 4 اس کی نیچے آ گیا plus a plus b whole square plus b whole square plus b square گئی تو b ہمارے پاس کیا ہے del r تو del r کا square آ گیا یہ 4 اس کی نیچے بھی ہے 2 کے square کی شکل میں تو اس کی نیچے بھی آ گیا گیا سمجھا رہی ہے میں بالکل basic سے basically سنجھا رہوں آپ کو آگے ہمارے پاس ہوتا ہے a square plus b square plus 2 a b تو 2 formula آ گیا a 2 یہ آ گیا تو 2 2 is 4 ہو گیا اور a b a ہمارے پاس r1 اور b ہمارے پاس del r تو 4 r1 del r divide by یہ 4 جو ہے 2 کے square کی شکل میں اس کے نیچے بھی ہے تو اس کے نیچے بھی آ گیا یہ 4 اس 4 کے ساتھ مر گیا یہ 4 اس 4 کے ساتھ مر گیا اب یہاں پر ہم ایک توڑا سا زبردست سا پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس کریں یہ جو پوائنٹ 1 ہے اور پوائنٹ 2 ہے یہ بالکل قریب ہے کتنا قریب ہے یعنی ریڈیس آف ارث کو آپ دیکھیں اس ریڈیس آف ارث کے حساب سے یہ بہت ہی قریب ہے یا یہ جو ہم اس پوائنٹ 1 سے اٹھاتے ہیں اس باڈی کو اور انفینٹ پر لے کے جاتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ جو پوائنٹ 1 اور 2 کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ بہت کم ہے کیا ہے بہت کم ہے ٹھیک ہے اس ریڈیس آف آرد سے اس انفینٹ تک کا جو فاصلہ ہے یہ بہت زیادہ ہے تو اس کے مقابلے میں یہ جو ڈیل آر ہے یہ بہت کم ہے اور میتیمیٹکس کا ایفیکٹ آپ کو پتہ ہو گائز کہ جو بہت چھوٹی ویل یو ہوتی ہے کسی کے مقابلے میں اس کا اگر آپ سکوئر لیں گے تو وہ اور بھی چھوٹی ہو جاتی ہے تو یہ ڈیل آر چھوٹا ہے چھوٹی ویل یو کا سکوئر لے لیا اور بھی چھوٹا ہو گیا اور اس کو بیچارے کو ہم نے چار کی اوپر ڈیوائٹ کیا وہ اور بھی چھوٹا ہو گیا تو یہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ ہم نگلیکٹ کر سکتے ہیں تو آر ایوریج کا سکوئر ایس ایکول ٹو آر ون پلس یہ فور فور ڈیل آر انٹو آر ون ہمارے پاس آگیا اب یہاں سے آپ دیکھیں ڈیل آر کی ویل کیا ہے آر ٹو مائنس آر ون تو اس آر ون کا سکوئر پلس آر ون سکوئر کے ساتھ مر گیا تو ہمارے پاس آر ایوریج کا سکوئر ہمارے پاس آر ون آر آگیا اور آر ایوریج ہمیں چاہیئے تھا اس پر ملے میں آگیا اب اس کو ہم اٹھائیں گے یہاں پر پر کریں گے تو ہمارے جی ایم ایم ون انٹو ڈیل آر ڈیل آر ہمارے پاس کسی اس کے برابر ہے آر ایوریج کا سکوئر تو آر ایوریج ہمارے پاس آگیا آر ون ایوریج ٹھیک ہے اچھا مائنس جی ایم ایم اس ون کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر اس کو میرے ایم بولا مائنس جی ایم ایم انٹو ون ڈیوائیڈ بائی اس آر ٹو کے نیچے بھی آر ون اور آر ٹو کے ساتھ مر جائے گا اوپر ون رہ جائے گا رہ جائے گا مائنس یہ رہ جائے گا تو ہمارے پاس اوپر ون رہ جائے گا نیچے آر ٹو رہ جائے تو یہ ہمارے پاس اب ورک ڈن آ گیا فرام پوائنٹ ون سے پوائنٹ ٹو یعنی کہ ورک ڈن کو انٹرم آر ون این آر ٹو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ جس پوائنٹ سے آپ جا رہے ہیں وہ پوائنٹ پہلے ٹرم میں جس پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ پوائنٹ دوسری ٹرم میں گئی تو اب ہم یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ورک ڈن ٹو سے ٹری تک کتنا ہوگا جی تو وہی ہے یہ تو پورے یونیورس میں کانسٹنٹ رہتا ہے اور م چیزیں تو کانسٹنٹ ہیں صرف یہ چیزیں چینج ہو رہی ہے تو ان چیزوں کی ٹرم میں ہم ورک ڈن ٹو سے ٹری تک معلوم کر سکتے ہیں تو ٹو سے ٹری تک جو ورک ڈن ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا مائنس جی ایم ایم یہ سب میں آئے گا جس پوائنٹ سے ہم جا رہے تھے پوائنٹ ون تھا ٹھیک ہے تو اس پوائنٹ کو پہلے لکھیں گے اب اس کیس میں ہم ٹو سے جا رہے ہیں تو ٹو کو پہلے لکھیں گے مائنس تری کی طرف جا رہے تو اس طرح ورک دن فرن تری ٹو فور آپ اس طرح اس طرح لکھ سکتے ہیں جس پوائنٹ سے آپ جا رہے آر تھری جس پوائنٹ کی طرف جا رہے آر فور آپ اس طرح دیکھ سکتے اس طرح آپ فور اور فائف کے درمیان فائف اور سیکس کے درمیان سیکس اور سیون کی درمیان سیون اور ایٹ کے درمیان کو ورک دن اس فارمولے سے معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس N سے پہلا والا جو پوائنٹ ہوگا وہ کون سا ہوگا N مائنس 1 ہوگا جس طرح 2 سے پہلا والا پوائنٹ کیا ہے 2 1 آتا ہے 4 سے پہلا والا پوائنٹ کیا ہے 3 کس طرح آتا ہے 4 1 جو 3 آتا ہے اس طرح N سے جو پہلا پوائنٹ ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا N minus 1 تو work done from N minus 1 to N وہ کیا ہوگا minus G minus G M into 1 divide by R N minus 1 minus 1 divide by R N سمجھ میں آ رہی ہے بات ٹھیک ہے بلکل لیکن absolute potential energy کو ہم نے ابھی اس طرح define کیا work done from the surface of 2 point اب یہ سارے ہمارے پاس work done ان سب کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس total work done آ جائے گا تو سب کو جمع کر لیں total work done from point one two two plus point two two three plus point three two four plus point N minus one سے N تک ان سب کو جمع کریں گے تو total work done آ جائے گا تو ان سب کو میں اس انداز میں لکھا ہے گا اس ٹھیک ہے اچھا اب total work done اس work done from point one two two میں minus g mm ہے تو اس کو میں نے کامن لے دیا work done from two to three میں بھی minus g m ہے یہاں سے بھی کامن لے لیا work done from three to four میں b minus g m m ہے تو یعنی کہ سب سے کامن لے لیا اچھا جب اس سے میں نے یہ کامن لیا تو اس کے پاس رہ گیا one divided by r1 minus one divided by r2 پھر آگے ہے پھر یہ پھر اس والے work done سے میں نے چیز کامن دیا ہو ہے تو اس کے پاس رہ جائے گا one divided by r2 minus one divided by r3 پھر ہے plus پھر ہمارے پاس work done from three to four work done from three to four یہ چیز ہے یہاں سے میں کامن دیا ہے یہ چیز رہ گیا one divided by r3 minus one divided by r4 guys اور plus اس کو میں اس طرح work done کو جمع کرتا جا رہا ہوں یہاں سے ہمارے پاس here a point آتا ہے تو اس میں کیا ہے minus g m m سب میں ہیں وہاں سے common لے لیا تو ہمارے پاس آگے one divided by rn minus one plus one divided by rn ڈی ہے اب یہاں پر آپ تو اسی طرح minus one divided by r4 ہے تو اگلے والے term میں ہوگا plus one divided by r4 ٹھیک ہے اس طرح یہ سارے terms cancel ہو جائیں گے یہاں پر پہنچ گئے تو اس سے پہلے والے term میں ہوگا یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس minus ہے غلطی سے plus لگ گیا تھا تو اس سے پہلے والے term میں یہ plus کے ساتھ ہے اس میں r n minus 1 minus کے ساتھ ہوگا تو یہ اور وہ cancel ہو جائیں گے جس طرح سے r2 r2 کے ساتھ cancel ہوگیا تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا صرف یہ پہلا والا term رہ جائے گا اور یہ last والا term رہ جائے گا تو یہ پوٹنشل انرجی کی ڈیفینیشن یاد کرو یہ تو وہ work ڈن ہے جو surface of earth سے ہم لے کے جاتے ہیں کسی body کو point of infinity تک یعنی کہ یہ جو rn ہے یہ کہاں پر ہے infinity پر ہے گا کہاں پر ہے infinity اس سیمبل سے اس کو ریپریزن کیا جاتا میں میں اگر اس rn کی جگہ پوٹ کر لوں infinity کیا پوٹ کر لوں infinity تو mathematics کا ایک fact ہے کہ anything divided by infinity is equal to zero تو یہاں سے ہمارے پاس آجائے گا zero تو ہمارے پاس رہ جگہ total work done minus g m divided by r1 ٹھیک ہے اب دیکھ infinity کی بات تو ہو گئی اب absolute potential energy کی definition کیا تھی کہ ہم کسی body کو from the surface of earth اگر اٹھائیں تو اگر اب دیکھیں اس کو کرنے سے پہلے اس point کو میں یہاں سے clear کروں یہ work done ہے جو body کی ability کی طور پر اس کے پاس store ہو جائے گا اگر کسی بھی point پر اس کی potential کائنات میں جس بھی جگہ پر آپ جاتے ہیں یہ constant رہے گا mass mass کی definition کیا ہے ایک physical quantity ہے جو throughout the universe constant رہیتی ہے mass of the earth b constant ہے یہ آپ اوپر جائیں نیچے جائیں آپ خودیں روئیں ہنسیں mass change نہیں ہونے والا guys mass of the body بھی change نہیں رہی تو کسی بھی point پر gravitational field میں from the surface of earth کسی body کی اگر آپ potential energy کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ فارمولا put کریں یہ r1 کیا ہے یہ زمین کے center سے distance ہے زمین کے center سے distance کس طرح معلوم کریں گے زمین کا radius لیں گے اور کتنے زمین اس فارمولا میں put کریں تو body کے پاس potential energy کیا ہے وہ آپ کے پاس آج گے دیکھا نا وہ problem solve ہو گیا ہاں وہ ہو گیا اب آتے ہیں absolute potential energy پر یہ work done ہے کسی body کی اوپر from the surface of earth تو ہم r1 کو r e put کر لیں گے جب ہم r e put کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے یا god نے جو کائنات کی یہ خوبصورتی لکھی ہے یہ mathematics کی زبان میں لکھی ہے تو mathematics کسی کا لیاز نہیں کرتا اگر ہم r1 کو مانے r e تو ہمارے پاس آ جائے گا minus g m divided by r e اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں absolute potential energy یہ work done ہے from the surface of earth to the point of infinity guys ڈیک ہے from the surface of earth to r e ہم نے put کیا یہ ہمارا ہے required equation امید ہے آپ کو آج کا lecture پسند آیا ہوگا ملتے ہیں next lecture میں تب تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ دو خدا پامان